السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر اور میں ہوں علی ڈار آج معروف اداکار ماجد جہانگیر طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے لیکن ناظرین انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے سنگین نویت کے الزامات آیت کیے ایک انٹرویو کے اندر اور انہوں نے وسیم بدامی سے اور اقرار الحسن سے چند سوالات کی اور بہت ہی اہم نویت کے وہ سوالات کیے اس حوالے سے آج کے اس ویلوگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وسیم بدامی صاحب کا ریاکشن سامنے آیا انہوں نے ان کے تمام الزامات کا ان کے سوالوں کا جواب دیا کیا کہتے ہیں وہ اس کی ہم بات کریں گے لیکن اقرار الحسن جن پر وہ زیادہ غصہ کر رہے تھے اور کافی زیادہ ان پر وہ انہوں نے بلیم کیا اس پورے معاملے کے حوالے سے ان کا ابھی تک اس پر کوئی ریاکشن سامنے نہیں آیا ریسیٹلی انہوں نے ایک ویلوگ کیا یوٹیوب پر انہوں نے اپلوڈ بھی کیا دوازارہ کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں اس حوالے سے بھی خیر ان پر بہت تنقید کی جا رہی ہے بتاتا ہوں آپ کو کیا معاملہ ہے میں نے بھی اقرار الحسن صاحب سے ابھی کچھ تیر پہلے رابطہ کیا اور میری ان سے کیا بات ہوئی اس معاملے پر وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج جو معروف اداکار ہیں ماد جہانگیر ان کا جو انتقال ہوا وہ طویل عرصے سے علیل تھے لہور میں وہ زیر علاج تھے کافی عرصے سے اور وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ ان کو فالج کا اٹیک ہوا اس کے علاوہ ان کو سانس کا مرض لاحق تھا ایک ماہ سے وہ بستر پر تھے اور خبر یہ بھی ملی ہمیں کہ ایک ماہ پہلے وہ بیڈ سے گر گئے جس پہ ان کو چوٹ آگئے ان کی جو ریڈ کی ہڈی تھی وہ فریکچر ہو گئی اور ان کی طبیعت کافی ناساز تھی ففٹی ففٹی کومیڈی سیریز آپ کو معلوم ہوگا اس میں انہوں نے کردار ادا کیا جس سے انہوں نے بہت شہرت پائی اور ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس کا آوارڈ بھی دیا گیا بائیس سال تک وہ اس انڈسٹی میں کام کرتے رہے چار اہم فلموں میں انہوں نے اہم کردار بھی ادا کیا ان کے بیٹے ناظرین جو فہد ماجد ہیں وہ آج لاہور آئیں گے اور ان کی میت کو وہ کراچی لے جائیں گے اور وہاں پر ان کی تتفین آج ہونی ہے اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ الزامات انہوں نے ریسنٹلی ایک انٹریویو میں آیت کیے کافی سنگین نویت کی الزامات انہوں نے لگائے اپنے انتقال سے کچھ دیر پہلے کچھ دن پہلے انہوں نے ان الزامات کا جواب جو سامنے آیا وسیم بادامی صاحب کے حوالے سے وہ میں بتاتا ہوں وسیم بادامی نے کیا ریسپونٹ کیا ہے پہلے میں آپ کو ککلی یہ بتا دوں کہ ماجد جہانگیر نے کیا الزامات لگائے وہ یہ کہتے ہیں کہ اقرار اور وسیم بادامی نے میرے نام کو استعمال کر کے فنڈ ریزنگ کی اور جو ٹیلی تھون ہوتی ہے وہ انہوں نے مرقد کی اور اس میں انہوں نے دس لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ ہڈپ کر لی میرے نام کی رقم یہ الزام لگایا گیا ان کی جانب سے کہ دس لاکھ روپےہ اقرار الحسن اور وسیم بادامی نے ان کے نام کا ہڈپ کر لیا پچھلے کافی سالوں سے وہ بیمار ہیں علیل ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا اور ان کے پاس علاج تک کے بھی پیسے نہیں تھے انہوں نے کہا کہ وسیم بادامی نے ٹی وی پر آ کر لوگوں کے سامنے بڑا دعویٰ کیا اور کہا کہ وہ مجھے ایک گاڑی دونیٹ کرنے جارے ہیں غالباً کرولا گاڑی کے انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ میری مدد کریں گے میں ہسپتال اگر جانا چاہتا ہوں تو میں اس گاڑی پر آسانی سے جا سکتا ہوں اور اس طرح کی انہوں نے کافی باتیں کی لیکن میں اس ہسپٹل کے بیٹ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگوں نے میرے ساتھ جھوٹ بولا مجھے انصاف نہیں مل رہا مجھے میرے پیسے نہیں مل رہے لیکن انہوں نے کہا کہ میں ان سے آخرت میں اس کا حساب لوں گا اور میں آخرت میں جا کے اگلے جہاں جا کر میں ان کو پکڑ لوں گا یہ ان کی جانب سے ناظرین کہا گیا اور اس کو کافی زیادہ لوگوں نے شیئر کیا اس پر بات کی اور کہا کہ اس پر ان کو لازمی طور پر اپنا موقع دینا چاہیے اس معاملے کو کلیر کرنا چاہیے کہ ایک بندہ جو بستر پر پڑا اس کی حالت اتنی کرٹیکل ہے اور وہ اس حالت میں بھی اتنے بڑے بڑے وہ الزامات لگا رہے ہیں تو یقینی طور پر اس میں کوئی سچائی ہوگی اس حوالے سے کوئی معالم ہوگا کہ اکرار الحسن کے حوالے سے بھی ریسنٹ ہی ایک صحافی ہیں انہوں نے بھی ایک دعویٰ کیا بڑا کہ انہوں نے خاتون کے پیسے کھا لی ہیں اور وہ معاملہ بھی اب جو ہے وہ لیگل شکل اختیار کر گیا اس حوالے سے بھی ایک اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے اچھا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وسیم بادامی صاحب نے اس معاملے پر کیا جواب دی ہے ان کا کیا موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد ہم اکرار الحسن کی بات کریں گے کہ وہ اس پر کیا موقف اپناتے ہیں وسیم بادامی صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک وی لاغ اپلوڈ کیا گدشتہ روز اور یہ وی لاغ انہوں نے ماجد جہانگیر کی وفات سے پہلے انہوں نے اس کو بنایا اور اپلوڈ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں مکہ مکرمہ میں موجود ہوں یہ اللہ کا گھر ہے اور ماجد بھائی کے لیے میں یہاں پر اس وقت دعا گو ہوں وہ کہتے ہیں میں کافی زیادہ عمرے کی ادائیگی میں بیزی تھا جس وقت میں بروقت جوابات نہیں دے سکا ان کے الزامات کا لیکن اس پر میں معذرت چاہتا ہوں اور انہوں نے اپنے اس جس جگہ پر تھے اس کھڑکی سے انہوں نے وہاں کا نظارہ بھی دکھایا خانہ کعبہ کا اور انہوں نے کہا کہ میں اس مقدس مقام پر ان کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت لیاب کرے وہ کہتے ہیں کہ جس پروگرم کی یہ بات کر رہے ہیں اس پروگرم میں کوئی گاڑی کا ذکر نہیں ہوا اقرار الحسن کا ساتھ دینے کے لیے آتوں اور میری سیٹ پر آنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن ریالیٹی کیا ہے وہ کہتے ہیں ریالیٹی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اعلانات کر دیتے ہیں بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں کہ اتنی رقم دیں گے اتنی رقم دیں گے لیکن وہ رقم ملتی نہیں ہے وہ رقم ادا نہیں ہوتی اور اس کے جو بدلے میں ہوتا ہے وہ ذرا سی رقم ہم تک پہنچتی ہے اور جو اتنی بڑے بڑے دعوے کیا جاتے ہیں وہ سچے نہیں ہوتے کیونکہ اس حوالے سے انہوں نے ایکزیمپل دی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے سلاب کے حوالے سے ایک فنڈ ریزنگ کی اس میں بہت بڑے بڑے دعوے لوگوں نے کیا کہ ہم اتنی رقم دیں گے اتنی دیں گے لیکن اس میں بھی وہ رقم اکٹھی نہیں ہو سکی تو یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کے لئے کوئی سخت زبان استعمال نہیں کرنی میرے بڑے ہیں وہ میرے سینئر ہیں وہ اور میں ان کی اس حالت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد زلد صحتیاب کر دے یہ تو ہو گیا وسیم بدامی صاحب کا موقف اور انہوں نے اپنا جو ان پر ایک لوگوں کا پریشر تھا لوگوں سے سوال کر رہے تھے اس کا انہوں نے اپنے چینل پر جواب دے دیا اس کو آپ قبول کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن انہوں نے اس چیز کو سیریس لیا اب ہم بات کرتے ہیں جو اس میں مرکزی کردار ہیں اکرار الحسن صاحب معروف سینئر انکر پرسن ہے وہ بھی انہوں نے اس پر اب تک جواب کیوں نہیں دیا اس معاملے کے حوالے سے اچھا ابھی ریسیٹلی ان کا لاس جو وی لاؤگ تھا جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ انہوں نے کیا دوازارہ کیس کے حوالے سے اپلوڈ اور وہ کوئی روٹین میں اپلوڈنگ نہیں کرتے اپنے یوٹیو چینل پر کبھی کے بار کرتے ہیں 15 ڈیز بعد منت بعد تو ان کی روٹین بہت ریگولر نہیں ہوتی تو انہوں نے دوازارہ پر جو وی لاؤگ کیا انہوں نے اس میں کہا کہ ان کی جو کوششیں ہیں اس کیس کے حوالے سے وہ رنگ لے آئی ہیں اچھا اس پر بھی ان پر کافی زیادہ لوگ میں دیکھ رہا تھا مختلف گروپس کے اندر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان پر تنقید کر رہے تھے کہ ان کی کس طرح کی ایفورٹ ہے اس کیس کے اندر وہ اتنی عرصے سے اس کیس سے جو ہے وہ غائب ہیں اس پر ریپورٹ نہیں کر رہے بتا نہیں رہے معاملہ کیا ہے اور اب وہ اچانک آ کر کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوششیں تو اس پر ان کو اپنی پکچر کلیر کرنی چاہیے اس پر مختلف اور ریپورٹرز ہیں جو اس پر روز ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں اس کو ریز کرتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے خر اس پر میں نے رابطہ کیا اقرار بھائی سے اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں اور کچھ سوالات ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں اس پر اپنا موقف آپ ہمیں دیں کیونکہ ہم کوئی رائے آپ کے پیچھے اس طرح بنانا نہیں چاہتے جو آپ کہیں گے وہ بات حتمی ہوگی اس کو سب بلیف کریں گے انہوں نے مجھ سے اس معاملے پر ناظرین کمٹ کی ہے اور غالباً پرسوں وہ ہمیں انٹریو دیں گے اور بہت سارے اہم سوالات کا جواب اقرار بھائی ہمیں دینے جا رہے ہیں جس میں سے ایک تو میں نے آپ سے ذکر کیا دعا ذرا کیس کے حوالے سے دوسرا کچھ ان پر الزامات اور بھی لگ رہے ہیں جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خاتون کے پیسے کھا لی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے ایک صحافی ہیں ان پر انہوں نے کوئی لیگل ان کو نوٹس بھی بھیجا ہے اس معاملے کی بات کرنی ہے اور ان سے یہ پوچھنا ہے کہ ماجد جہانگیر جو آپ پر الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ نے ان کے پیسے کھا لیے ہیں دس لاکھ روپے ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور وہ پیسوں کے لیے کس طرح سے دربدر وہاں پر خوار ہو رہے تھے اور بس طرح پر ان کا انتقال ہو گیا وہاں پر ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ نے ایسا کیوں کیا میبی وہ اس پر کوئی ٹھوس موقع دیں وضاحت کریں اس معاملے کی لیکن ان کا جو بیان ہوگا اس کو ہم یقینی طور پر حتمی سمجھیں گے خیر ناظرین اس پر جو بھی ڈیویلپنٹ آئے گی جو بھی معاملہ ہوگا اس پر آپ کو یقینی طور پر اپ ڈیٹ کیا جائے گا خیال رکھیں اور دعا ہمیات رکھیں اللہ حافظ